بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ وآلہ خبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت شکر بہت فضل جس نے زندگی کی بیشمار ہونے امتی عطا پر مالک سب کو عالیٰ اور بالا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کرلک حضانہ علیہ وآلہ شیف میں حاضری ہوئی تمام دوست اخباب کے لئے ان کے لئے خوشیاں چاہتے ہیں محبتیں جو ان کے دلوں میں مراتے ہیں وہاں پر عرض کیے مالک سب پر فضل فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مالے جو ہوتے ہیں وہ جو آپ دل میں سوچتے ہیں موز کا جواب دے رہے ہوتے ہیں جانتے ہیں مجودہ ذرکار پاک سبزہ ترفیق اللہ فابر احمد اللہ بے خد فضل فرمائے اور صدیقی صاحب ان کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے کچھ دو سخبات ہو جب ہم جا رہی تھے تو آپ رستے میں واپس آتے بھی نظر آئے جب ہم دربار پر پہنچے وہاں میں پر پہنچے ہیں حالانکہ اس سے پہلے کے بھی ایسا بہت کم ہوتا تھا ہم یہاں سے جاتے ہوئے بھی لیٹ ہو گئے سات بجے نکلنا تھا آٹھ بجے نکلنا تھا کچھ دو سخبات جنہوں نے آنا تھا وہ لیٹ ہو گئے اگر پھر بھی ہم اللہ کے وزر سے ساڑھے گیارہ بجے دربار شریف میں مجھو جاتے ہیں تو اس کا ثبوت یہ تھا کہ صدیقی صبح ہمیں راستے میں جاتے ہوئے واپس آتے ہوئے ملے تو راستے کے جتنی رکاوٹیں تھے وہ سارے ختم ہو گئے فاصلے سے مٹ گئے جب دربار شریف پہ پہنچے تو راہوں پر بھی کار سفید زود لگا کے آگے دربار ترمیہ بھی موجود بیٹھے گئے اللہ والے مثل اکھوار شریف جیتی ادھر ڈودے ادھر نکلے ادھر ڈودے ادھر ڈودے ادھر نکلے جب وہ یہاں سے پردہ کرتے ہیں تو ان کی پروازہ دبر ہو جاتی ہے سرکار پاک سبزہ در فیق اللہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کہ جب صدق دیا جاتا ہے تو لوگ بات نینے کی کوشش نہیں کرتے تھے بات کو لیتے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اگر نہیں پرسکتے تھے تو پھر ہم کیا کریں اتنی بھی تکلیف نہیں کرسکتے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم دی جا رہی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ مر کرنے کی پرسکتے تھے تو پھر ہم ان کے لیے کیا کریں کیا کر سکتے آپ رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی سائن لوگوں پڑھو گے تو کچھ ملے گا جب سب کو لیتے ہی نہیں تو بات کہاں سے بنے گی آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمائے اب بڑے ذرکار پاک میں دو مائی زیاد کو کافی مائیوں کو دیا تھا سبب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو مگر دو نے پڑھا تو ان کے جسم سے بھی ان کے لباس سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی یہاں تک کہ ان کے قبروں سے بھی خوشبو میں آ رہی ہے تو بات اسی کی بنے گی جو بات کو لے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہمارے ساتھ مرکہ نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا پڑھیں گے سبب کو لیں گے تو دین بھی سبر جائے گا دنیا بھی سبر جائے گا ایک دوست آپ کے پاس آئے ایک دوست کے توسل سو مریشیر ان کی پہلی ملکات تھی دوستی نے آئی تو آبر انہیں سبق عطا فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہے انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا جب دوسرے جن دوست کی وجہ سے آئی تھی ملے تو انہیں فرمانے لگے کہ ہم نے آپ کے دوست کو ہیرے اور چمرات دے گھر بیجا ہے اب کیش کرنا ان کا کام ہے وہ دوست ائرپورٹ پر ہوتے ہیں اسلام آباد ایک عام سے سیولان دے مگر مار لگے فضل سے لگ انہیں سبق ملا سبق کو انہیں لیا بات کو لے لیا اب نوکری بھی پکی گھر بھی اپنا بنا لی ہے آپ نے کیا فرمایا ہم نے انہیں ہیرے اور جوارات دے گھر بیجا اب کیش کرنا ان کی اپنی ذمواری ہے کوئی آیا لے کے جلا گیا کوئی عمر بر بھی نہ پا سکا تو جو بات دی جائے آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر یہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو پھر کیا پڑھیں نمازیں آپ نہیں پڑھ سکتے قرآن پاکی تلاوک آپ نہیں کر سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بنچے بھی پڑھ لیتے وہ بھی اگر آپ نہیں پڑھتے تو پھر کیا پڑھیں گا کام کیسے جائے گا رحمتیں کہاں سے آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے رہیں گے تو مالک وزر فرماتے رہیں گے اگر اس کی بات کو لے لیں گے تو بات بن جائے گی آپ رحمت اللہ تعالیٰ محفظ کر کے جاتر پار سے باہر نکلے ہم حضبِ معبول جیسے ہمیں اس لی کی ساتھ نے سکھایا کیسے ہی کھڑے ہو گئے تو سبزادہ رفیق اللہ صاحب ذرکار پاپ نہیں فاس بلا کر پوچھا فرمایا کہاں سے آئے حالانکہ آپ سب کچھ جانتے ہیں تو فرمانے تکے کہاں سے آئے ہم نے کہا جیسلام آباد کیا کرتے ہیں حالانکہ آپ ہر روز ہمارے ساتھ جاتی بھی محفر کی جائے ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں مگر پھر تصدیق فرما رہے ہیں کام کی ہم نے آج کی آج کی ساتھ کے جگہ پیچھے کام کر رہے ہیں تو آپ مسکرانا چروع کر تو یہ آپ کا فضل تک اُس صدیقی ساتھ کی نگاہِ کرم دی جن کی وجہ سے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں نگرانی فرما رہے ہیں پھر ہمیں اور بھی یقینے کامل ہو گئے کہ آپ ہماری نگرانی فرما رہے ہیں اپنا فضل فرما رہے ہیں جب بے لول فاؤن باگ گئے تو آپ نے فرمایا ہم نے دربار پہ آپ کو سارا کچھ دے دیا ہے بھئی لے کر جائیں گا اپنے اپنے گروں میں پہنچے تربار پہ تو سکھی بنتی ہے جو بات کو لیتا ہے ایسی ملاقاتیں کبھی کبھی ہوتی ہیں جن کی قسمتی مکتر پہ ساتھ چلے گی جو رہے گی مالک اُن پر بھی کرم فرمائے سر کے کام بنائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسل سے پڑھتے ہیں بابوز و دروہ شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں صبح نمازِ فجر کے بعد سورہی عزیز شریف دو دے تار شریف پر مہربانی کر کے بات کو لینے کی کوشش کریں جو سبق بتایا گیا اس کو پڑھیں تو مالک فضل فرما دے گا اللہ سبحانہ وتعالی سب کو علا بالا فرمائیں سب کے دلوں میں جمرات شہدائی کربلا کے ساتھ کے دورا فرمائیں جو بچے تعلیم حاضر کر رہے ہیں انہیں اعلیٰ نمبروں میں کمیابی عطا فرمائیں جو ہوتنات دے رہے ہیں انہیں اعلیٰ نمبروں میں کمیابی عطا فرمائیں سب کے بچوں کو صدیقہ ملخاجرہ عطا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ خبیبی محمد وآلہ وسلم اپنا اور اپنوں کا ہمیشہ یارکھی السلام علیکم ورحمت اللہ مطلب مقاود مطلب ہوتا perfect بسیارise چھو گھر نockăn و بسیارا اس پتعالی تأمید وہ